اسلام علیکم کیسے آپ ساب امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے آپ خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں ویڈیو کو فل واج کیجئے گا اور جتنے بھی نیو میرے بین بھائی آئیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اچھے چھے کومیٹس کیجئے گا سٹڈی کے حوالے سے جو بھی آپ لوگوں نے ویڈیو بنوانی ہے مجھے کومیٹس بکس میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گی اور اپلوڈ کروں گی اور آج میرے پاس ہے جی دیکھیں میں نے انگلیش میں اتیار کی یہ ہیں days of week اور ساتھ ہی میں نے اردو بھی لکھ دی ہے یہ main اوپر سبق کا name لکھا ہے یہ سبق کا name لکھنا اور بچوں کو یاد کروانا بہت ضروری ہے تاکہ انہیں پتہ چلے مطلب ہم کیا پڑھ رہے ہیں انہیں اوپر سے ہی دیکھ کے پتہ چل جائے تو یہاں پہ دیکھیں جی days of week ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے انگلیش کی ارد اردو لکھ دیا ہے ہفتے کے دن days of week ہفتے کے دن تو ہم نے اس طرح سے ہی بچوں کو تیاری کروانی ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی میں نے لکھ ہے جیسے کہ ہمارے days of week منڈے ٹیوزڈے وینس ڈے تھرس ڈے فرائی ڈے سیچر ڈے سنڈے اور اب ہم نے لکھ دیا ہے ان کی اردو یعنی کہ ہفتے کے دن ہفتے کے دنوں کے نام days of week ہفتے کے دن یہاں پہ ہم نے انگلیش پڑھی ہے اور یہاں پہ ہم پڑھیں گے اردو سموار منگل بدھ جمعہ جمعہ ہفتہ اتوار یہاں پہ ہم پھر ایک دفعہ انگلیش پڑھ لیں گے اور ساتھ ہی اردو بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے منڈے ٹیوزڈے وینس ڈے تھرس ڈے فرائی ڈے سیچر ڈے سنڈے یہاں پہ ہم کیا کریں گے انگلیش کی اردو ساتھ ہی پڑھیں گے تاکہ بچوں کو پہچان ہو جائے منڈے یہاں پہ ہم نے لکھ دی ہے سموار ٹیوزڈے منگل وینس ڈے بدھ تھرس ڈے جمعہ فرائی ڈے جمعہ سیچر ڈے ہفتہ سنڈے اتوار تو اس حساب سے ہم بچوں کی تیاری کروائیں گے یعنی ہم جو بھی انگلیش لکھیں گے اس کی اردو بھی ساتھ لکھیں یا انگلیش کا سبق ہے صرف تو پھر انگلیش ہی پڑھائیں گے پھر اردو میں بھی اور انگلیش کی اردو ساتھ لکھنا بہت ضروری ہے تاکہ بچوں کو پہچان ہو جائے مین جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہم بچے کو پڑھا رہے ہیں اسے پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھنے یہ نہیں کہ بس ہم پڑھائی جا رہے ہیں اسے سمجھ نہیں آ رہے تو یہاں پہ دیکھیں جیسے کہ منڈے ہے تو منڈے کے ساتھ ہی ہم نے لکھ دیا ہے سموار یعنی منڈے سموار یہاں پہ ٹیوز ڈے لکھا ہوا ہے ٹیوز ڈے کے ساتھ انگلیش کے ساتھ ہم نے لکھ دیا ہے اردو یعنی کہ ٹیوز ڈے پڑھیں گے اور ساتھ پڑھیں گے منگل یہاں ہم نے لکھا ہے وینس ڈی تو وینس ڈی لکھا ہے انگلیش میں اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے لکھ دیا ہے اس کے سامنے ہی بدھ تو بچے کو پہچان ہو جائے گی کہ انگلیش پڑھ رہے ہیں اور ساتھ اردو بھی پڑھ رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پی جی کلاس سے لے کے بڑی کلاسوں تک یہ والے جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تو ہر کلاس میں اور ہر بچے کو آنے چاہیے جو بچہ سکول جاتا ہو یا نہ جاتا ہو کوئی بھی ہو لیکن یہ دنوں کے نام انگلیش میں اردو میں یعنی کہ days of week اور ہفتے کے دن یہ پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہاں پہ جی اب ہم پڑھیں گے یہاں thursday جمرات فرائیڈے جمعہ سیچرڈے ہفتہ سنڈے اتوار تو اسی طرح بچوں کو تیاری کروانی اور آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی ویڈیو بنوانی اور سٹیڈی کے حوالے سے تو آپ لوگوں نے مجھے کومیٹس بکس میں ضرور بتانے اچھے چھے کومیٹس کیجئے گا تاکہ میری بھی اوصلہ افضائی ہو جائے بہت میں نصی ویڈیو بنا رہی ہوں آپ نے آگے شیئر بھی کرنی ہے اور اپنے اپنے جتنے بھی فیملی فرینڈ جتنے بھی نمبر ہیں آگے شیئر کریں تاکہ ہر کسی کو سٹیڈی کا فائدہ ہو جیسے کہ بچوں کو گھر پڑھایا جاتا ہے تو ان کے لئے مشکل نہ ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں لائک بہت کام ہوتے ہیں آگے آگے شیئر بھی کیا کریں ویڈیو کو فل واج کرنے کے بعد لائک کیا کریں شیئر بھی کریں اور جتنے بھی نیو میرے بین بھائی آئے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور جو بھی سٹیڈی کے حوالے سے ویڈیو بنوانی ہے آپ لوگوں نے مجھے کومیٹس بکس میں بتانے ہے اچھے اچھے کومیٹس کرنے ہے اور جیسے کہ ابھی تو ہیں جی چھٹیاں سکولوں میں تو بچوں کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو ساتھ ساتھ تیاری کرواتے رہیں پیپرز بھی اور ویسے بھی ہوموارک جیسے کہ بچوں کو ملا ہوا ہے تو آپ کو جو بھی کچھ چاہیے سٹیڈی کے حوالے سے مجھے بتائیے گا اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہو تو مجھے پھر پتا چلے گا ایسے ہی آپ نے لائک ضرور کرنا ہے تاکہ زیادہ زیادہ لائک بھی ہوں اور زیادہ زیادہ ویڈیو آگے شیئر بھی کریں اور انشاءاللہ جی پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ